بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کرام پاکستان ائر فورس ایک بار پھر ہائی الیڈ ہے اور ملک میں بدمنی پھیلانے والے ان اناثر کے خلاف کار روائی کے لیے پوری طرح تیار ہے جنہوں نے دشوار گزار پہاڑی علاقوں سمیت پڑوسی ملک افغانستان کے اندر محفوظ پناہ گاہیں بنا رکھی ہیں پاک فوج کی جانب سے بھی عسکریت پسندوں کی سرکوبی کے لیے تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں اور کسی بھی وقت اس نئے آپریشن کا آغاز کیا جا سکتا ہے جسے آپریشن عظم استحکام کا نام دیا گیا ہے پاکستانی حکام کے تیور سے اندازہ ہو رہا ہے کہ نہ صرف پاکستان کے اندر کار روائی کی جائے گی بلکہ افغان فضائی حدود کا سینہ چیرتے ہوئے پاکستانی جیٹ تیاروں کے ذریعے افغانستان میں موجود ان عسکریت پسندوں کے ٹھکانوں پر بھی اس بار شدید انداز میں حلہ بولا جائے گا جو پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کے لیے مستقل درد سر بنے ہوئے ہیں ویسے حالیہ دنوں میں پاکستان کی جانب سے آپریشن عظم استحکام کے آغاز کا اعلان اگر ایک چونکہ دینے والی خبر تھی تو اس سے بھی زیادہ یہ بات سنسنی خیز تھی کہ آپریشن کا دائرہ کار افغانستان تک پھیلایا جا سکتا ہے پاکستانی وزیر دفاع خواجہ عصف کے اس واشکاف اعلان کے بعد کہ ضرورت پڑی تو افغانستان کے اندر گھز کر ٹی ٹی پی کے محفوظ ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جائے گا سب کے کان کھڑے ہو گئے ہیں اور ہر جانب یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید پاکستان کے سبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے اور پاکستانی وزیر دفاع نے جو دھمکی دی ہے اسے پاکستانی جیٹ تیارے کسی بھی وقت عملی جامعہ پہنا سکتے ہیں یہ بات اس لیے بھی ممکنات میں سے ہے کہ پاکستان کی بہت سی سیاسی جماعتوں کی جانب سے آپریشن عظم استحکام کی شدید مخالفت کے بعد اس بات کا امکان ہے کہ اگر یہ آپریشن شروع بھی ہوا تو بازی میں کیے گئے آپریشن کی طرح وسیع پیمانے پر نہیں ہوگا اور شاید یہ ایک ٹارگیٹڈ آپریشن ہوگا جس میں انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر مخصوص ٹارگیٹس کو نشانہ بنایا جائے گا تاہم اس آپریشن سے مکمل فائدہ اٹھانے کی خاطر اسے افغانستان کی سرزمین تک پھیلایا جا سکتا ہے افغانستان لاکھ کہے کہ اس کی سرزمین پر دہشتگردوں کے کوئی ٹھکانیں نہیں ہیں نہ ہی یہاں سے ٹی ٹی پی کے جنگجو پاکستان جا کر کارروائی کرتے ہیں پاکستان اس کی ایک نہیں مان رہا ہے پاکستان تاریوان حکومت کی ان دھمکیوں کو بھی خاطر میں نہیں لا رہا ہے کہ افغان سرزمین پر حملوں کے سنگین نتائج مرتب ہوں گے اور پاکستان کو ان کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا پاکستان کو علم ہے کہ افغانستان کے پاس اس کے حملوں کا نہ تو ماضی قریب میں کوئی جواب تھا اور نہ اب وہ اس پوزیشن میں ہے کہ پاکستان کے ہوائی حملوں کو روک سکے افغانوں کا یہ کہنا درست ہے کہ افغانستان سپر پاورز کا قبرستان ہے اور ہر بیرونی حملہ آور کو یہاں خاک چاٹنی پڑی ہے لیکن پاکستان نے یہ کب کہا ہے کہ اس کی افواج افغانستان کی سرزمین پر جا کر کار روائی کریں گی پاکستان کا مقصد تو سرجیکل سٹرائکز کے ذریعے اپنے اہداف کا حصول ہے افغانستان کے اندر کار روائی کے لیے پاکستان زمینی فوجی دستوں کو متحرک کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا بلکہ اس کے پاس تین آپشن ہیں جنہیں وہ بروئے کار لائے گا پاکستان کے پاس پہلا آپشن بغیر پائلٹ کے اڑنے والے ڈرون تیاروں کا ہے اس وقت پاکستان کے پاس جاسوسی کے فرائض سر انجام دینے والے ڈرونز سمیت ایسے میزائل بردار یو اے ویز موجود ہیں جنہیں افغانستان میں موجود ٹی ٹی پی کے کیمپوں پر حملے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے پاکستانی جاسوس ڈرونز افغانستان میں دشمن کے ٹھکانوں کو سکین کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتے ہیں جس کے بعد پاکستان کے مسلح ڈرونز ان معلومات کی بنیاد پر انہیں میزائل برسا کر تباہ کر سکتے ہیں دوسرا آپشن زمین سے زمین پر مار کرنے والے بیلسٹک یا کروز میزائلوں کا ہے لیکن پاکستان اس آپشن کو استعمال کرنے کے بجائے دور مار ایم ایل آر ایس یعنی ملٹیبل لانچ راکٹ سسٹم کو استعمال کرنے کو ترجیح دے گا چونکہ پاکستانی سرزمین پر حملے کرنے والے جنگجوں کے ٹھکانے زیادہ تر پاک افغان سرحد کے نزدیکی علاقوں میں ہیں اس لئے پاکستان ان کے خلاف فتح ٹو گائیڈڈ ملٹیبل لانچ راکٹ سسٹم کو بروے کار لا سکتا ہے فتح ٹو ایک جدید ترین گائیڈڈ راکٹ ہے جو چار سو کلومیٹر کی رینج کا حامل ہے اور یہ انتہائی درستگی کے ساتھ اپنے اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے تیسرا اپشن پاکستانی جیٹ تیاروں کے ذریعے اہداف کو نشانہ بنانا ہے اور پاکستان کے لئے یہ سب سے زیادہ اہم ہے پاکستانی تیارے اپنے ٹارگٹس کو ہزاروں فٹ کی بلندی سے راکٹوں اور بموں کا نشانہ بنا کر انہیں تباہ و برباد کر سکتے ہیں افغانستان میں پاکستانی تیارے پہلے بھی بمباری کر کے اپنے اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنا چکے ہیں اور اس بار بھی پاکستان ائر فورس کا کردار سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہوگا پاکستان کے کچھ حلقوں کی جانب سے وزیر دفاع خاجہ عصف کے افغانستان کو حملوں کی دھمکیوں کو ناپسندیدی کی نظر سے دیکھتے ہوئے اسے دو برادر اسلامی ملکوں کے درمیان تعلقات خراب کرنے کے مترادف قرار دیا گیا ہے لیکن کچھ حلقوں کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جب سے افغانستان میں طالبان برسر اقتدار آئے ہیں پاکستان اور افغانستان کے تعلقات ٹیک ہی کب رہے ہیں ہر روز دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی میں مزید اضافہ ہو رہا ہے علاوہ عظیم پاکستان کی جانب سے حملوں کی دھمکیوں کو اگر افغانستان کی طالبان انتظامیہ گیدر بھبکیاں قرار دے رہی ہے تو دوسری جانب پاکستان میں بھی یہ بحث چل پڑی ہے کہ ان دھمکیوں کا مقصد کیا ہے کیونکہ جو حملہ کرتے ہیں وہ کر گزرتے ہیں اس طرح سرعام حملوں کے اعلانات نہیں کرتے لیکن اس کے پیچھے یہ بات ہو سکتی ہے کہ امارت اسلامی کو ایک آخری موقع دیا جائے کہ وہ پاکستان پر حملوں میں ملوث جنگجوں کے افغانستان میں موجود چھکانوں کو ختم کرے یا ان کی دراندازی کو روکنے کا بندوبست کرے اگر امارت اسلامی ایسا نہیں کرتی تب پاکستان کے پاس اختیار ہوگا کہ وہ اپنے تمام تر کارڈز استعمال کرے باہرحال لگتا ہے کہ معاملہ سلجنے کی بجائے مزید علجتا جا رہا ہے کیونکہ ایک طرف پاکستان اپنے موقع پر ڈٹا ہوا ہے تو دوسری جانب طالبان حکومت مسلسل اس بات سے انکار کر رہی ہے کہ افغانستان میں ٹی ٹی پی کے محفوظ چھکانیں موجود ہیں یعنی دونوں طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی ایسی صورتحال میں یقینی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان آنے والے دنوں میں افغانستان کے اندر سرجیکل سٹرائک ضرور کرے گا اور اس مقصد کے لیے پاکستان ائر فورس ہر لحاظ سے تیار ہے امارت اسلامی افغانستان کی جانب سے پاکستان کے حملوں کا کیا جواب دیا جائے گا یا دیا جا سکتا ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا